درویش ٹیوی مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے قرآن کریم کی چودویں صورت سورہ ابراہیم انہی سے موصوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور انہیں متعدد مرتبہ خنیف بھی کہا ہے قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء اکرام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا تھا چنانچہ انہوں نے ابتداہی سے بد پرستی کی مخالفت کی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے پالا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے کہ ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ زیادہ بڑا ہے پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدای میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں میں نے تو پوری طرح یقصو ہو کر اپنا روح اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالی نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا جیسا کہ اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں بیان فرمایا ہے کہ جب عبراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا مگر یہ خواہش اس لیے ہے کہ تاکہ میرے دل کو اتمنان حاصل ہو جائے اللہ نے کہا اچھا تو چار پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو پھر ان کو زبا کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے ان کا والد آذر مذہبی پیشوا تھا بت بنا کر بیچا کرتا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے بتوں کی عبادت کی مخالفت کی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو مار دینے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن کریم کی سورة الانبیاء میں ہے جنانچہ عبراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا کچھ لوگوں نے کہا ہم نے تو ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے اسے عبراہیم کہتے ہیں انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں پھر جب عبراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے عبراہیم کیا ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے عبراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے آپ انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں سورہ سعافات میں مذکور ہے کہ وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا صرف ایک بت کو چھوڑ دیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاری بھی اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی اس عمل سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں جب بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا مناظرہ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی منطقی جواب پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے چنانچہ انہوں نے عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا اور عبراہیم کے لیے سلامتی بن جا غرض کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں حالانکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام چالیس دن تک آگ میں رہے اور اللہ کے حکم سے باہفاظت اور سلامتی سے رہے اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا موضع دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لیا چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا ایک مرتبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے وہاں کے بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا اس وقت تک حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی مصر سے حضرت عبراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لائے حضرت سارہ نے خود حضرت حاجرہ کا نکاح حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا وڑھاپے میں حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لابس آیا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہمارے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرور زیارت کرے اور پھلوں کی افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت حاجرہ بیچین ہو کر قریب کی صفہ اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت حاجرہ سے قیام کی اجازت جاہی حضرت حاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراں فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں زبا کر رہا ہوں اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں زبا کرنے کا حکم دیا ہے تو فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا ابباجان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے اپنے دل کے ٹکڑے کو موں کے بل زمین پر لٹا دیا چھوری تیز کی آنکھوں پر پٹی بھان دی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھوری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ کی طرف سے یہ صدا نہ آگئی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک میدہ دھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبا کر دیا اس واقعہ کے بعد سے اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروط کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرمالے بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالمِ ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا فرمانِ الٰہی ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئیں ہوں دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں آزمینِ حج حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں حج کو اسی لیے آشکانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے حج اس لحاظ سے بڑی نمائع عبادت ہے کہ یہ بایک وقت روحانی مالی اور بدنی تینوں پہلوں پر مشتمل ہے یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء اکرام کی عملی زندگیوں کا مطالعہ کرنے اور اپنی زندگیوں کو دینی تعلیمات و شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین